السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پر پہنچ سکے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو آج کا ہم لوگوں کا سبق ہے نقطوں کی پہچان تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کتنے نقطے ہوتے ہیں نقطے یا تو ایک ہوں گے یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے اور یہ ایک دو تین جو نقطے ہیں یہ یا تو اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے تو آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ کتنے حروف پہ نقطے ہوتے ہیں اور اوپر کتنے حروف پہ ہوتے ہیں نیچے کتنے حروف پہ ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اوپر نکتہ ایک کتنے حرف پہ ہوتے ہیں تو آٹھ حرف ایسے ہیں جن کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے تو آئی ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں کون کون سبو حروف خا ذال ذا ضاد ضا غین فا نون یہ آٹھ حرف ہیں جن کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اب ایک نکتہ نیچے کتنے حروف پہ ہوتے ہیں آئی ہم جان لیتے ہیں با جیم یہ دو حرف ہیں جن کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے آئی ہم جان لیتے ہیں یا یا یہ دونوں یا ہے تو ہم اس کو ایک ہی شمار کرتے ہیں ایک ہی گنتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم چلا کہ ایک حرف ہے یا جس کے نیچے دو نکتے ہوتے ہیں اب تین نکتوں کی باری ہے تو تین نکتے اوپر ہوتے ہیں اور کن کن حرف کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ دو حرف ہیں آئی ہم اس کو بھی جان لیتے ہیں س شین یہ دو حرف ہیں جن کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں ان کے علاوہ نیچے کسی حرف پہ تین نکتے نہیں ہوتے ہیں